رہام خان کی کتاب تو میڈم طائرہ کا سکینڈل وائر کو ساتھ ملا کے نون لیگ کو شکست دیں نون لیگ کے اس کے درباری اور حواری چور بھی ہے ڈھکو بھی ہے اور حق کی فتح دی ہے آپ نے قوم کے بچوں کو ایک مخصوص ایجنڈے پر باشری صرف اس سے جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیالکورٹی سیاست پروگرام سے میں ہوں مزمل بٹ اور آج ہم موجود ہیں حلقہ اینے سیونٹی ٹو سیالکورٹ میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے امیدوار محترمہ ڈاکٹر فردو ساشک عوان صاحبہ آئیے ان سے چند سوالات پوچھتے ہیں اچھا مہم سب سے پہتے تو آپ یہ بتائیے کہ پچیس جولائی بلکل قریب ہے ایسے میں رہام خان کی کتاب کا منظر عام پر آ جانا کتنا ڈیمیج کرے گا آپ کے ووٹ بینک کو دیکھیں یہ ساری نون لیگ کی روایتی ایک ڈس انفرمیشن سیل کی مینشڈ اور پلینڈ کروئی ہیں جو نون لیگ کی سیاست رہی ہے اس نے ہمیشہ مخالفین کو کچلنے کے لیے خواتین کا اثارہ لیا اور یہ ایک روایتی سوچ ہے نون لیگ کی جس میں اگر آپ ان کی ماضی کو دیکھیں تو مولانا سمیل حق جب اس نے نواز شریف کے ساتھ جانے سے انکار کیا تو میڈم طائرہ کا سکینڈل سامنے آ گیا اور اس کو انہوں نے یوز کیا میڈم طائرہ کو مولانا سمیل حق کے خلاف جب بینظیر بھٹو کی جو ہے وہ اس وقت ایک خاتون ہوتے ہوئے ان کو یقین ہو گیا کہ یہ کسی صورت بھی ہم اس کو ووٹوں سے ہرانی سکتے تو انہوں نے اس کی کردار کشی کی نصد بھٹو کے حوالے سے اور بینظیر بھٹو کے حوالے سے ایسے پوسٹر شائع کرائے جس سے عورت کی تظلیل اور ہمارے جو خواتین کو اسلام جو عزت اور تکیر دیتا ہے اس کو پامال کیا ابھی یہ رحام خان کو انہوں نے ایک آلہ واردات کے طور پہ استعمال کرنے کے لیے فینانس کیا ہے اس کی کتاب کو لانچ کرنے کے لیے ساری سہولت کاری کی ہے اور اس سہولت کاری میں یہ ظاہر کرتا ہے کہ نون لیگ یا شریف خاندان یا ان کے درباریوں اور ہواریوں کا کوئی بھی خلاقی اور سماجی اور مذہبی فیکٹر ایسا نہیں ہے جو ان کو کسی طرح سے بھی ان کو باور کرا سکے کہ بھئی ہمارے ہاں جو سیاست کے طور طریقے ہیں سیاست کے انداز ہیں سیاست کے دعو پیچ ہیں وہ ہر فیلڈ کے اندر کچھ رولز بنای جاتے ہیں کھیلنے کے لیے سیاست کے میدان میں بھی کھیلنے کے لیے سیاسی مخالف کا مقابلہ کرنے کے لیے جمہوریت کے اندر کچھ ترجیحات بنائی جاتی ہیں کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے نون لیگ ہمیشہ اس پہ فاؤل کھیلتی ہے اور یہ کتاب جو اس وقت فنانس اور مارکیٹ ہو رہی ہے اور اس کے پیچھے جو سولت کر رہی ہے یہ نون لیگ کا وہ جمہوری فاؤل ہے جو سیاست کے مدان میں کوئی سیاسی کھلاری نہیں کھیلتا لیکن یہ ان کا وطیر ہے کہ یہ سیاست کے اندر فاؤل کے ذریعے ہمیشہ امپائر کو ساتھ ملا کے طاقتوار لوگوں کے ساتھ مل کے نواز شریف جو ووٹ کو عزت کی بات کر رہا ہے سب سے زیادہ اس ملک میں ووٹر کا جو استحصال کیا نوٹ کے ذریعے ووٹ کا استحصال کیا اس نے نوٹ کے ذریعے تو نوٹ جو ہے جب وہ ایک بن جائے گا آپ کی ترجیحات میں سر فرست کہ اس کو خریدنے کے لیے ہر ہربا استعمال کرنا ہے ہر سطح پہ اس کو لوگوں کے ضمیر کی خرید و فروخت کا ذریعہ بنانا ہے تو ایسی صورتحال میں میں نہیں سمجھتی کہ رہاں ہاں عمران ہاں کے نظریے کو کوئی ڈیمج کرے گی یہ جو ہوا چل پڑی ہے جب طوفان چل پڑتے ہیں طوفان اپنے سر اٹھا لیتے ہیں اور سنامی جو ہے وہ نکل پڑتی ہے یا آ جاتی ہے تو اس کے آگے پھر باند نہیں باندے جا سکتے رہام خان کی کتاب جو ہے وہ عمران خان کی سنامی کے آگے بیہ جائے گی اور اس کے اندر جو اس نے واہیات گفتگو کی ہے جو اس نے ایک خواتین پورے پاکستان کی کا تقدس مجروع کی ہے اور ایون کے میہ بیوی کے جو معاملات ہیں وہ آپ کے ذاتی ایشوز ہوتے ہیں اس کو بھی اس نے کتاب میں جوٹی اور جالی شورت حاصل کرنے کے لیے ان کا بھی سہارا لیا ہے تو یہ ساری چیزیں نون لیگ کی منفی جو سوچ ہے اس کی اکاسی کرتی ہیں اور ہم سیاسی کھلاڑی ہیں سیاست کے میدان میں پنجاز ماہی سے نون لیگ کو شکست دینا چاہتے ہیں کسی جگہ پہ بھی ہم کسی ایسی غلط روایات کو سپورٹ اور پرموٹ نہیں کرنا چاہتے ہمارے پاس نون لیگ کے حوالے سے اتنا کچھ ہے شہباز شریف کی ایسی ایسی ویڈیوز ہیں لیکن ہم ان کو نہیں لانا چاہتے سامنے کیونکہ سیاست کی میدان میں سیاسی کھلاڑی سیاسی پنجاز بھائی سے سیاسی محالفوں کو چھت کرتے ہیں اس قسم کا پروپوگنڈا زہریلہ پروپوگنڈا منفی کارستانیاں پیسے کے ذریعے طاقتوار جس کے ساتھ عواموں ان کو ورگلانے کے یہ اچھی حت گھنڈے ہیں جس میں نون لیگ ناکام ہوگی اور انشاءاللہ عمران خان کا جانے والا پاکستان کے ساتھ محبت کرنے والا پاکستان کے تشخص اور وقار کو آئندہ الیکشن کے بعد مضبوط ہوتا دیکھنے والا کوئی بھی محبت وطن پاکستانی ریحام خان کی کتاب کو نہ صرف فردی کی ٹوکڑی میں پھینکے گا بلکہ اور زیادہ اس قسم مضبوط ہوگا اور زیادہ اس میں جوش پیدا ہوگا اور اور زیادہ ولولے سے وہ عمران خان اور اس کے نظریہ کا سپورٹر بنے گا اور ہر سطح پہ اپنی جدوجہد کو تیز کرے گا تو یہ کتاب عمران خان کے چانے والوں کی جدوجہد کو تیز کرنے کا باعث بنے گی اور یہ ان کی ان کو سوئے ہوئے ٹائگرز کو اٹھا دے گی جو ٹائگرز پی ٹی آئی کے سوئے ہوئے ہیں اس کتاب کے مارکٹ میں آنے سے وہ جاگ جائیں گے اور نون لیگ کی بدماشیوں کو للکار کر پولنگ سٹیشنوں پہ پہنچ کر ان کے ساتھ ووٹ کے ذریعے ووٹ کی پرچی کے ذریعے بدلہ لیں گے اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا سارے حربیں استعمال کیے گئے لیکن پھر بھی کرپشن ثابت نہیں ہوئی ایک بھی ثبوت کرپشن کا پیش نہیں کیا گیا یہ کہنا ہے نواز شریف صاحب کا کہ ہمیں پاکستان کو ترقی کے راستے پر ڈالنے کی یہ سزا دی گئی کرپشن تو ثابت ہوئی نہیں تو اس بیان پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں کرپشن ثابت نہیں ہوئی تو نواز شریف کو اتنی تکلیف کس چیز کی ہے عدالت نے اس کو سزا کیوں دی اس کی بیٹی کو سزا کیوں دی اگر کرپشن کا ایشو نہیں تھا تو اس کے بیٹے پاکستان سے مفرور کیوں ہیں اگر وہ لوٹ مار اور اس پورے کرپشن کے کھیل میں حصے دار نہیں تھے تو ان کا سمدھی انگلینڈ میں بیٹھا کیا کر رہا ہے وہ اس سمدھے کا الزام پی ٹی اے پہ دیتے ہیں کہ سیپلنج میر کے ساتھ یہ مل کر دیکھیں یہ تو اب میڈیا اور سوشل میڈیا اور جو عدالت کی کاروائی ہے اور عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ نواز شریف پڑے انگریزی میں ہے تو اس کو اردو میں ٹرانسلیشن کر کے پڑھ لے نون لیگ کے اس کے درباری اور ہواری بھی اس فیصلے کو پڑھ لے اور اس فیصلے میں یہ تیہ کر لیں کہ نواز شریف کے اوپر جو الزامات تھے وہ ثابت ہوئے کہ نہیں کسی کو بغیر ثبوت کے سزا نہیں ملتی اور وہ ثبوت گرنگے آتوں پکڑا گیا نواز شریف اور اس کا خاندان تو یہ عوام کو ورگلانے کی جھوٹے پرپگنڈیاں کتنا جھوٹ بولو کتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگے یہ پرانا طریقہ واردات ہے نون لیگ کا اور جھوٹ سے سچ کو دبانے کی اور سچ کو کمزور کرنے کی جو پرانی روایتیں ہیں نواز شریف کی اسی کو وہ زندہ کر رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ وہ چور بھی ہے ڈھکو بھی ہے جھوٹا بھی ہے اور سیٹیفائیڈ چور ہونے کا سیٹیفکیٹ اس کو جھوٹا ہونے کا پاکستان کی سب سے بڑی عدالت دے چکی ہے اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں نواز شریف کے جو اس وقت گمراہ ٹول ہے اس کو یہ کہنا ہے کہ وہ گمراہ ٹولا جو ہے وہ اس کی آنکھیں کھل جانی چاہیے جس کو وہ قوم کا مسیحہ سمجھتے رہے اور لیڈر سمجھ کے ووٹ ڈالتے رہے وہ سیٹیفائیڈ چور ثابت ہو گیا تو یہ گمراہ لوگوں کو رائے راست پہ لانے کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آئے تھے اور پھر جا کہ گمراہ ہی سے روشنی پھوٹی تھی تو آج پینتیس سال عوام کو گمراہ عوام کو نکالنے کے لیے عمران خان کو ٹائم لگے گا لیکن ہق اور باطل جو ہے وہ جب واپس میں ٹکراتے ہیں تو باطل مٹ جاتا ہے اور حق کی فتح ہوتی ہے نواز شریف جتنا جھوٹ بول لے جتنا پروپوگنڈا کر لے جتنا اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے عوام کو اقصائے سازشیں کرے لیکن حقائق بولتے ہیں اور حقائق یہی ہے کہ نواز شریف نے سیاست کے اندر رہتے ہوئے اس ملک میں کاروبار کیا اپنے بچوں کا تحفظ کیا اپنی جائدادیں بنائیں اور کیک بیک سکرپشن اور منی لانڈرنگ سے پاکستان کا سرمایہ لوٹا اور باہر جا کے محلات بنائیں اور جائدادیں بنائیں اور بچے اس کے جس کے پاکستان آنا پسند نہ کریں جو پاکستان کا پاسپورٹ رکھنا پسند نہ کریں جو پاکستان کا شناختی کارڈ جس کے بچوں کے پاس نہ ہو اسے پاکستان میں سیاست کرنے کا حق ہو نہ چاہیے نواز شریف کو پورا صحیح محلو میں یوکے میں شفٹ کر دیا کاروبار ان کے دنیا کے ہر ملک میں آپ نے بنا دی تو قوم کے بچوں کو آپ ورگ لانے میں مصروف ہیں گمراہ کرنے میں مصروف ہیں اور اپنے بچوں کو آپ نے ایک مخصوص ایجنڈے پہ خاص مقصد پہ وہاں پہ کا وہ حقدار کیسے ہو سکتا تو میں سمجھتی ہوں کہ نواز شریف صرف اور صرف لوگوں سے ان کے اصحاب سے کھیلنا چاہتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ جو کرپشن کر کے اس نے جو مال پانی کمایا ہے اس کو بچانے کے لیے علامتی کو دعو پہ لگایا جائے اور بلیک مل کر کے کوئی ڈیل کا راستہ نکالا جائے اور قومی سلامتی کے داروں افاج پاکستان اور عدالتوں کو پریشر پہ ڈال کے اس کے جو ہواری اور درباری ہیں وہ اس قسم کے اوچھت کنڈے استعمال کر کے ڈیل کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کو ڈیل نے جو ڈیل ہو جائے گی تو اس کو جیل جانا ہے عام مجرم جیل جاتے ہیں ان کو سزائیں ہوتی ہیں وہ آئین اور قانون کے تحت اپنی سزاؤں کے لیے آئینی راستے اختیار کرتے ہیں تو یہ بدماشی کے ذریعے ہنڈا گردی کے ذریعے اور لوگوں کو گمراہ کر کے پیسے کے ذریعے ان کا ضمیر خرید کے تو یہ کوشش کر رہا کہ فوج کو کمزور کر لے یا داروں کو ڈکٹیٹ کر لے مودی کا جنڈا لے کہ یہ پاکستان پہ حکومت کرنا چاہتا ہے تو مودی کے جو یار ہوتے ہیں ان کو پاکستانی قوم غدار تصور کرتی ہے اور غداروں کی پاکستان میں کوئی